امریکہ میں لوگ ریٹل سنیک کی تیزی اور خونخار بند سے ڈرتے بھی ہیں اور اس کی عزت بھی کرتے ہیں ریٹلرز پٹ وائپرز نام کے زہریلے ساپوں کی نسلے سے سمبند رکھتے ہیں یہ نام وائپر ساپوں کے چہرے کے گڑھوں کی وجہ سے دیا گیا ہے یہ گڑھے گرمی کو بھاپ کر انہیں گرم خون والے جیووں تک لے جاتے ہیں اپنی توچہ کو بدلنے کی ہی طرح یہ لگ بھگ ہر ساٹھ دن میں اپنے زہریلے دانتوں کو بھی بدل دیتے ہیں خود پر خطرہ دیکھ کر بھاگ نہ پانے کی ستھی میں ادھکان شوائی پر سرکشہ کنڈلی بنا لیتے ہیں پشچیمی امریکہ میں حملے کے لیے تیار ریٹل سنیک کو دیکھ کر یا اس کی آواز سن کر خون جم سا جاتا ہے جیون بھر بائرن ساپوں خاص طور پر ریٹل سنیک کے ڈر سے بہت سہمے رہے ہیں لیکن اب وہ اپنی اچھا سے ساپ سے نزدیکی آمنہ سامنا کرنے کو تیار ہیں بائرن کے ڈر کو دور کرنے کے لیے یہ گیری کرک کے کارکرم کا انتیم چرن ہے ہلو یہ بھگوان کیوں کیا سہم گئے اور کیا اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے گبرانٹ ہے بائرن زندہ ساپ کو چھویں گے نہیں یہ تو آتما ہتیا جیسا ہوگا ان کا لکش ڈرے بغیر اس کے نزدیک جانا ہے آج وہ ایک نریحی گوفر ساپ کے نزدیک جانے کی کوشش کریں گے ریٹلر کے جیسے دیکھنے والے اس ساپ میں خطرناک زہر نہیں ہے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں ایک قدم اور آگے بڑھ سکتے ہیں آجائیے ہالانکہ کچھ منو ویجیانی اسے لڑو یا بھاگو کی پرتکریہ کہتے ہیں جہاں انسان درانے والی چیز سے دور بھاگتا ہے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہیں کھڑا ہو جاتا ہے لیکن سنایو ویجیانی مائیکل فینزلو کا ماننا ہے کہ اس میں دوری کی خاص بھومکہ ہوتی ہے مجھے لڑو یا بھاگو کی بات پسند نہیں آتی ہے میرا ماننا ہے کہ یہ لوگوں کا پرانا نظریہ ہے آپ کسی ستھیتی کا مقابلہ کیسے کریں گے اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس خطرے کے بارے میں آپ کے مند میں کیا ویچار ہیں اس لیے آپ کا دماغ یہ تیہ کرتا ہے کہ بھائی خطرہ دور ہے یا نزدیک اگر اسے لگتا ہے کہ خطرہ دور ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہیں ستھر کھڑے ہو جاؤ اور اس کی نظروں سے بچے رہو تاکہ وہ حملہ نہ کرے جبکہ دوسری اور اگر خطرہ آپ کے سر پر آ پہنچے تو آپ آتنکت ہو جاتے ہیں اور ڈر کے مارے بہت تیزی سے پرتکریہ کرتے ہیں اس تھیتی سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کیجئے ایسا نہیں ہے کہ ایسی حالت میں آپ کہیں ارے مجھے بھاگ جانا چاہیے یا مجھے لڑنا چاہیے یا جم کر کھڑا ہو جانا چاہیے یا ایسا ہی اور کچھ میرا ماننا ہے کہ آپ کا ویوہار آپ کے من میں بیٹھے در کی ماترہ کے انسار ہوتا ہے خطرہ کتنی دور ہے کیا اس سے بچا جا سکتا ہے کیا وہ ترنت سامنے آکھڑا ہوگا یا کچھ منٹ کے دوری پر ہے یہ سب ویچار یہ تیہ کرتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے اپنی پرکرتی کی وجہ سے آپ ترنت پرتکریہ کرتے ہیں اور یہ پرتکریہ آپ کی اندر خطرے کی نکرتا کی سمجھ سے پیدا ہوتی ہے اب کیسا لگ رہا ہے آہ تھوڑا کر کے دیکھیں میں چین ہو رہا ہوں تھوڑا پیچھے ہٹیں ٹھیک ہے یہ سامپ کافی نزدیک ہے یہ سامپ کافی نزدیک ہے میں نے پہلے کہا ہوتا پہلے میں نے کہا ہوتا ایک میل کی دوری بھی کچھ نہیں ٹھیک ہے اب اپنی انگلی آگے بڑھا ہی ہے دیکھیں کہ بہت زیادہ ڈر لگنے سے پہلے آپ کتنا نزدیک جا سکتے ہیں ہو سکے تو اور پاس جاؤ تھوڑا یہاں تھپ تھپاؤ زیادہ دیکھیں کہ آپ پلاسٹک کو چھو سکتے ہیں یا نہیں کوشش تو کر رہا ہوں کوشش کرو شاباش واہ تم نے کر دکھایا کیوں اس بات پر گرف ہے بلکل ہے اس چیت کے ساتھ ہی بائرن کا علاج ختم ہو گیا اگلے کچھ مہینوں کے دوران انہیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ جنگل میں ریٹل سنیک کا سامنا کر پائیں گے یا انہیں اپنے دوسوپنے سے چھٹکارہ نہیں مل پائے گا پٹ وائپرز کی قریب سو قسموں میں سے ویسٹن ڈائمنڈ بیک ریٹل سنیک سب سے خطرناک مانا جاتا ہے یہ خونخار سامپ ہر سال سیکڑوں لوگوں کو کاٹ لیتے ہیں امریکہ میں کوئی بھی زہریلا سامپ اتنے لوگوں کو نہیں کاٹتا لیکن باقی سامپوں کی ہی طرح یہ چوہے یا ویسے ہی چھوٹے جانوروں کا بھوچن کرتا ہے انسانوں پر یہ حملہ خود اپنے بچاو کے لیے کرتا ہے علاج کرانے کے کئی ہفتوں بعد بائرن کو لگتا ہے کہ سامپوں کا ان کا ڈر قابو میں ہے مجھے لگتا تھا کہ علاج کا وہ طریقہ ایک دم بے تکا تھا لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ ایسا طریقہ کارگر ہو سکتا ہے لیکن مانے یا نہ مانے چمتکار تو ہو ہی گیا میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کافی کارگر رہا میں کہہ سکتا ہوں کہ اب سامپوں کا ڈر کافی حد تک مجھ سے دور ہو گیا ہے لیکن ایسا کہنے کے کچھ سمیں بعد ہی ان کے بھروسے کو پرکنے کا موقع مل ہی گیا جب ایک دوست نے اپنے رینچ میں ایک گھسپیٹھیے کا پتہ لگایا یہ ایک جنگلی ریٹل سنیک تھا جو گھر کی بگل میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا جلدی ہی پریوار کے دوسری لوگ اور دوست اکٹھا ہو گئے بائرن کو اب پتہ چل جائے گا کہ وہ اپنے ڈر پر کابو پانے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں بائرن کے لیے یہ احساس ہی بہت کٹھن ہے کہ ریٹلر کو کوئی بھی پکڑ سکتا ہے مجھے ریٹل نہیں چاہیے وہ بہت زیادہ اتیجیت ہو جاتے ہیں آپ اسے نزدیک سے دیکھنا چاہتے تھے نا نہیں نہیں مجھ سے نہیں ہوگا بیٹا میں تمہارے پیچھے چھو جاؤں گا اوہلے والا نہیں ڈاڈ میں تمہارے پیچھے اس کا سر کہاں ہے اے بھگوان وہ رہا ارے رونڈا اسے دیکھو تو ڈاڈ کتنے در پوک ہیں ہاں میں مانتا ہوں لیکن کچھ کر نہیں سکتا میں نہیں جانتا کہ وہ بھی ڈرہ ہوا ہے کے نہیں لیکن میں تو ہوں سامپ کے ساتھ ہوئی اچانک مٹھ پیڑ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے ڈر پر کتنا قابو پایا اور ان میں کتنا ڈر ابھی باقی ہے اس سامپ کو دیکھ کر میں ڈر پر اتنا قابو نہیں پاسکا جتنا سوچ رہا تھا لیکن بائیرن کے لیے ابھی قصہ ختم نہیں ہوا ہے انہوں نے اپنے ڈر پر کابو پانے کا فیصلہ کر لیا ہے اسی لیے وہ اگلے دن انتیم پریقشن کے لیے رگستان میں نکل جاتے ہیں ان کی مدد کے لیے کوئی ڈاکٹر کوئی پاریوارک صدہ سے یا کوئی دوست نہیں ہے آج بائیرن اور ریٹل سنیک کے بیچ کوئی نہیں ہے یہ رہات کے اس طرح سے کچھ زیادہ ہی پاس ہے میں اپنی گھپرات محسوس کر سکتا ہوں مجھ میں ایڈرنیلین کی ماترہ بڑھ رہی ہے اگر اس میں جانوروں والی سہج ورطی ہے تو میرا دعویٰ ہے کہ یہ جانتا ہے کہ میں ڈر آ ہوا ہوں بائیرن ڈرے ہوئے ہو سکتے ہیں لیکن وہ بھاگتے نہیں ان کے مند میں اب ڈر کی جگہ خطرناک دشمن کے پرتی ایک آدر نے لے لی ہے میں اچانک مڑ کر بھاگ نہیں رہا ہوں جس کا مطلب ہے کہ میں نے کافی حد تک اپنے ڈر پر قابو پالیا ہے لیکن یہ پھر بھی میرے کافی نزدیک ہے میں شکر گزار ہوں کہ اتنا نزدیک ہونے پر بھی ڈر نہیں رہا ہوں میرے حساب سے تو میں اتنا ہی چاہ سکتا تھا انت میں سانپ اور بائیرن ایک دوسری سے سرکشت دوری پر بنے رہتے ہیں اور اس کے بعد دونوں اپنی اپنی راہ پر چلے جاتے ہیں پرکرتی ایسے جیووں سے بھری ہوئی ہے جنہیں دیکھ کر ڈر پیدا ہوتا ہے اور سانپ ان جیووں میں سب سے خطرناک سمجھے جاتے ہیں لیکن سمجھ اور اچھا شکتی کے بل پر ہمارے سب سے برے دوسو اپنوں پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے سانپ انaka میں شکتی دوری پر فری اپنوں میں نے سکتا ہے